ایک مظاہری کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور کشمیری عوام کے حقیقی جذبات کی ترجمانی کی تھی سجاد گل کی گرفتاری کابز بھارے سرکار کے ان حدکنڈوں میں شامل ہے جن کے تحت وہ اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر پہ کشمیری عوام کی تحریک آزادی کو کجلنے کے لیے اپنے مظالم کو عالمی برادری سے چھپانے کے لیے سچ بولنے، سچ لکھنے اور سچ دکھانے والے صحافیوں کو نشانہ بنا رہی ہے سجاد گل کی گرفتاری پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلس اور انڈین جنرلس یونین نے بھارتی حکومت کی جانب سے قوانین کے غلط استعمال کی مزمت کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جنرلس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کسی رپورٹر کو حقائق پر مبنی رپورٹنگ کرنے پر گرفتار نہیں کیا جا سکتا اور سجاد گل نے بھی ایسا ہی کیا بیان میں سجاد گل کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انتظامیہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کسی بھی صحافی کو آزادانہ رپورٹنگ کرنے پر نشانہ نہیں بنایا جائے گا انڈین یونین آف جنرلس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں سجاد گل کی گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سجاد گل کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور ان پر لگائے گئے الزامات واپس لیے جائیں بیان میں بھارتی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیر میں صحافیوں کو دھمکیوں اور گرفتاریوں سے آزاد ماحول میں کام کرنے کے لیے حالات کو سازگار بنائے کشمیری صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے صحافتی کیریئر کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں کہ اوورال جو ہماری صحافتی برادری ہے اس پر یہ قدگنے ہیں انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں ان پر قدگنے ہیں ایک طرح سے کشمیر سٹوری کو کنٹین کرنا یا اس سٹوری کو کل کرنا یا اس کو دیسٹورٹ کرنا وہ سب کوششیں ہو رہی ہیں میرے صحافتی سفر میں اس سے بڑا کوئی ایسا دور میں نے نہیں دیکھا ہے آپ پر اس طرح کے cases آئیروز جو ہے لگائے جائیں اور فرضی الزامات کے تحت آپ کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جائیں the amount of fear and uncertainty the uncertainty that journalists right now face is is at alarming levels and it's very difficult right now for reporters to report stories on the ground I mean their houses can be raided we had a recent example of the police raiding the premises and the house premises of one of the senior most journalists in kashmir four of them actually and who were targeted for their reports and you know they were accused of the charges of getting in of being involved in terror related crimes and these raids are continuing even today these phone calls of intimidation are being made even today and this is a never ending process the reporters don't know when this will stop آزادییں صحافت کے علمبرداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مقبوضہ جمہوں کشمیر میں سچ بولنے کی پاداش میں بھارتی ریاستی دہشتگردی کا نشانہ بننے والے صحافیوں کی دادرسی کریں دارِ Loren also موسیقی اللہ برای موسیقی که